اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُوكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف سترا پانی لائے گا ناظرین عیسائت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی قبر دے رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور آپ کا پانی خوشک ہو جائے یعنی جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں وہ خوشک ہو جائے تو کون ہے جو ہمیں نیا پانی صاف سترا پانی لا کر کے دے یعنی اللہ تعالیٰ اگر پانی خوشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں چلا جائے پانی کہ ساری مشین پانی نکالنے میں ناکام ہو جائے تو بتلاو پھر کون ہے جو تمہیں صاف و شفاف پانی مہیا کر دے لا کر کے دے دے کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ سوچئے ہمارے یہاں جو لوگ بورنگ یا کونہ وغیرہ کھوتے ہیں وہ لوگ ایک بار دو بار تین بار کوشش کر کے تھک جاتے پانی جب نہیں نکلتا ہے اور جب نکل جاتا ہے تو آدمی کی خوشی کا ڈھکانا نہیں ہوتا تو سوچئے یہی پانی جس کے بینہ انسان کا جینا ناممکن ہے اگر یہ زمین میں چلا جائے یا خوشک ہو جائے یا زمین کی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ اس کو آدمی کے لیے نکالنا ناممکن ہو تو کون ہے جو ہمیں صاف و شفاف پانی لا کے دے گا یقیناً یا اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے اللہ کی معرفت حاصل کیجئے انشاءاللہ اللہ کا ڈر اس کا خوف اس کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی نازم چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے نا تو اس کے پاس جانے کے بعد اس کا حال پوچھے اور اس کے ساتھ دل جوئی والی باتیں کریں یعنی اس کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ جس سے اسے امید ہو اسے خوشی ہو اللہ رب العالمین کے پاس اچھے بدلے کی امید ہو حدیث دیکھئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں مبتلا تھا یعنی وہ کافی بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو کیا کہا تھا اس نے کہ اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں قیفیتیں جمع ہو جائے یعنی اللہ کی رحمت سے امید اور اپنے گناہوں سے ڈر یہ دو چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اس سے محفوظ رکھے گا جس سے وہ ڈرتا ہے تو ناظرین دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کتنی پیاری انداز میں ایک امید دلائی ایک خوشی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مسنون عمل ہے کہ جب بھی کسی مریض کی یادت کیلئے جائیں تو اس کے پاس جا کر کے اس کا حال چال پوچھیں کہ بھئی آپ کیسے ہو خیریت سے ہو کیسی ہے آپ کی طبیت اور اس کو دعائیں دیں اس کے علاوہ امید کی باتیں کریں اچھی باتیں کریں اس کے ساتھ تاکہ اس کی دلجوئی ہو اور وہ خوش رہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لائیا ہوں جو بہت ہی فضیلت والا ہے اور وہ ہم لوگ کنٹی نیو ابتدا سے یعنی پہلے اپیسوٹ سے لے کر آج تک ہم لوگ وہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے ویڈیو پر کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ کیسے لگا اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین جو عمل کی فضیلت میں آپ کے سامنے لائیا ہوں وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا فائدہ یعنی آپ کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ آج ہم لوگوں نے تقریباً کتنی کتنی سنتیں ہم نے سن لی کتنی سنتیں ہمیں یاد ہو گئی اور کئی سنتوں پر ہم عمل بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور اگر جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو آگے ضرور کریں اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں اللہ تعالی نے کہا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہ بھی اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہے اللہ اکبر اگر میں اور آپ ان سنتوں پر عمل کریں گے ہم انبیاء کے ساتھ ہوں گے ہم صدیقین کے ساتھ ہوں گے ہم شہدہ کے ساتھ ہوں گے ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان کی معیت ان کا ساتھ ہمیں جنت میں نصیب ہوگا وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء معمن احبہ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو ناظرین اپنے محبت کا ثبوت دیجئے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی ان نیک لوگوں کی رفاقت مجھے اور آپ کو نصیب کرے گا ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے ان لوگوں کو ہمارا رفیق بنائے آمین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی